بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ اپنے گھر میں کپڑوں کی علماری بنوانا چاہتے ہیں دوزار چوبیس میں آپ کا ٹوٹل کتنا خرچ ہوگا جیسے کہ آپ کو میرے پیچھے نظر آرہی ہے کپڑوں کی وارڈ دو اس کے ساتھ اگر آپ کیبنٹ بنوانا چاہتے ہیں اگر اوورال دیکھا جائے تجھے ایک پوری دیوار کے اوپر کیبنٹ اور کپڑوں کی دو علماریوں کا کام ہوا ہے اس پر آپ کا ٹوٹل کتنا خرچ ہوگا اگر آپ لوگ پرائس میں جانا چاہتے ہیں مارکیٹ میں ایم ڈی ایف کی شیٹ مل جائے گی چار ہزار دو سو روپے میں لیکن آج کل ہر دوسرا گھر آپ کو یوی ہائی گناس شیٹ لگاتا نظر آئے گا کیونکہ اس کی شائنی زیادہ ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی یہ پیاری لگتی ہے اس کے بعد جو کپڑوں کی علماری کی بیک سائیڈ ہے یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ لسانی شیٹ ہے مارکیٹ میں یہ آپ کو شیٹ مل جائے گی تیرہ سو روپے سے لے کر چودہ سو روپے کی ریج میں ہم چودہ سو روپے کا خرچہ شامل کر لیتے ہیں وارڈ ڈوب کا سائز آپ کو پھر بتاتے چلو سات بائی چار ہے اس کے بعد ہمیں دو شیٹ کی ضرورت پڑے گی چپ بوڈ کی چپ بوڈ کی جو شیٹ ہوتی ہیں جس علماری کی سائیڈ پر لگیں گی اس کے لئے اگر آپ علماری کے اندر چھوٹے کیبن بنوانا چاہتے ہیں جیسے جی آپ آج کر رہے ہیں اس میں چپ بوڈ لیمینیشن شیٹ یوز ہوتی ہے ایک شیٹ یہ آپ کو مارکیٹ میں مل جائے گی پچی سو روپے سے لے کر چھبی سو روپے کی رہے ہیں مختلف کمپننز کی یہ شیٹیں اویلے والے ہیں ہماری دو جو شیٹ لگ جائیں گی پانچ ہزار دو سو روپے آپ کا اس شیٹ پر خرچ ہو جائے گا اب ہماری جو مین چیزیں تھیں ڈور کے لیے یووی ہائی گلاس شیٹ سائیڈ کے لیے لیمینیشن چپ بوڈ کی دو شیٹ پیک میں ہم نے لہسانی شیٹ یوز کی یہ سب سے سستی ملتی ہے مارکیٹ میں ہماری جب یہ شیٹ ساتھ جائیں گی اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑے گی لکڑی کے گولے کی آپ اس کو لار بھی بول سکتے ہیں یہ جو ہماری علماری ہوگی اس کی سائیڈ پر چاروں سائیڈوں کے اوپر لگے گی اس سے آپ کی جو کپڑوں کی علماری ہے وہ مضبوط ہو جائے گی کچھ لوگ یہ نہیں لگواتے اب آپ کے اوپر چوائس ہے لیکن ہم نے اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لار یہ لگوائی ہے کچھ لوگ اس کو لار بولتے ہیں گولہ بھی بولتے ہیں ایک بائی ڈے ڈنج کی جو لار ہوتی ہے ایک بار ڈوب کے لیے ہمیں تریباً چالیس فٹ اس لکڑی کی ضرورت پڑے گی دو ہزار پہ میں آپ کی جو لکڑی آ جائے گی اس کے بعد باری آتی ہے ہارڈ ویئر کا جو سمان ہے ہارڈ ویئر میں آپ کہوں کونسی چیزیں آتی ہیں یہ کبزہ چیک تھوڑا سا گیا یہ یہ کبزہ چیک کر لیجئے اس کے بعد لاگ کی ضرورت پڑے گی کیچر کی ضرورت پڑے گی اس کے بعد میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس کے بعد کپڑوں کو ہینگ کرنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی ہینڈل کی ضرورت پڑے گی یہ بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہے مکمل ہارڈ ویئر کا جو سمان ہے منیمم دو ہزار پیس لے کر چار ہزار پی میں آپ کو مل جائے گا اگر آپ اچھی کوالٹی میں جائیں گے تو یہ خرچہ آپ کو اور بڑھتا جائے گا اگر آپ لوگ کوالٹی میں جائیں گے تو یہ ہارڈ ویئر کا سمان آپ کو اور کم قیمت میں مل جائے گا ہارڈ ویئر کے سمان میں یہ گولہ بھی آتا ہے یہ جو گولہ ہے اس کی سائیڈ پر لگے گا آپ یہ چیک کر رہے ہیں یہ سٹیل کا ہے اگر آپ لوگ کوالٹی میں جانا چاہتے ہیں تو پلسٹک کا گولہ بھی مارکیٹ میں اویلیب ہے لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے سٹیل کا گولہ یوز کرنا ہے یہ جب اس کے اوپر لگے گا تو بہت اچھی لوگ دے گا اس کے بعد باری آتی ہے لیبر ہم سے کتنے پیسے لے گی اگر آپ کی علماری کا سائز ہے سات بی چار چار ہزار پیسے لے کر پانچ ہزار پی لیبر آپ سے وصول کرے گی یہ جو خرچ ہے فکس نہیں ہے آپ کے ایرے میں جی زیادہ بھی ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد لوگوں کے اوپر ہارڈ ویر کی چھوٹی موٹی چیزیں آپ کو خریدنا پڑتے ہیں جیسے جی آپ چیک کر رہے ہیں کپڑوں کو اندر لٹکانے کے لیے آپ کو پائپ کی ضرورت پڑے گی سٹیل کی کیل کی ضرورت پڑتی ہے سکریو وغیرہ اس پر آپ کا دو ہزار خرچوں ہو جائے گا ان تمام چیزوں کو ٹوٹل کریں تو سات بی چار سائز کی جو ایک وارڈوب ہے اچھی کوالٹی میں آپ کی تجار ہو جائے گی پچیس ہزار پانچ سو روپے کی رینگ میں آپ کی اس وارڈوب کا خرچہ اور کم ہو سکتا ہے اگر آپ دور کے اوپر ایم ڈی ایف کی شیٹ لگاتے ہیں ایم ڈی ایف کی شیٹ کون سے ہوتی ہے آپ کو وہ بھی چیک کرواتا ہوں اس سائیڈ پہ آئیے گی یہ جو آپ شیٹ چیک کر رہے ہیں جو ایم ڈی ایف کی شیٹ ہے اس میں بے شمار کلر اویلے بالا ہے اس کی شائننگ نہیں ہوتی یہ چار ہزار پہ میں آپ کو مل جائے گی لیکن جو یووی ہائی گلاس شیٹ ہوتی ہیں ان میں آپ کو بے شمار کلر مل جائیں گے اور اس شیٹ کی شائننگ زیادہ ہوتی ہے دیکھنے میں بھی یہ شیٹ کو صورت لگتی ہے اب یہ جو آپ مکمل ایک سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں پوری ایک دیوار کے اوپر ہے جس میں دو کپڑوں کی علماری ہے ایک اس سائیڈ پر ہے اور ایک آپ اس سائیڈ پر دیکھ رہے ہیں اوپر آپ کیبنٹ دیکھ رہے ہیں اس کے لامے یہ نیچے بھی آپ کیبنٹ دیکھ رہے ہیں سنٹر میں آپ یہ چیز چیک کر رہے ہیں کہ یہاں پر برطن رکھنے کے لیے ایک شوکیس نمہ بنایا گیا ہے ان تمام چیزوں پر آپ کا ٹوٹل کتنا خرچ ہوگا اگر آپ اس کی انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے کمیٹس میں مجھے ضرور بتائیے میں اس کی ایک مکمل ڈیٹیل ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ کر دوں گا ابھی بھی یہ جو لیبر ہے اچھی کلاس کی وارڈ ڈوپ تجار ہو سکتی ہے چینل ضرور سبکائب کیجئے ویڈیو لائک کیجئے اپنا بہت سا خیار رکھئے انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ